فردول گونم قرآن مطارم سنسار سالم بجھ کے نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجدن یا ملکând دیںけť سجدن نمار صدا و سبتم بنیار میں دے گوہم کبھائی سجد and صدا وروبان امپ مکب дос کےدار leaders صدا и Nine ٹة موسیقی 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 یہاں ہے کہ یہاں ہے اور یہاں ہے موسیقی 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 چاند تارے کھن میں کھلے گا مجھ کو دیلا نظارا صدا جانی مجھ کو دیلا صدا صدا جانی موسیقی اینکار صدا موسیقی 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 آج کھنگ موسیقی موسیقی سبی مل کر کے اپنے مان اور مانی کو ایک آدھر چٹ جاتے ہوئے انت بھرمانوں کی رشتہ پہ پندہان کی مہارانی بھردی شریرہ دانی کشو چرم دیں بھردنا سبی مل کر کے پر را 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 موسیقی 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 سوچھ راگمان شیف راکو دی مہاراچ منچسٹ راگمان در بھرپرگم در سنگیت مندر پرکشت آسان پر راگمان شری بھرمان کی پرپا پاتر بھارتر شری بھرمان سنسینی دی سپریگار اور شری بھرمان کی پاور دیناوں کی پیاس دے ہوئے دوں در دو سکتاریوں کی اور شری بھرمان کی اپنی اہنی GETP بگتی سلکم آتاور شکش سلکم شری بھرمان کی پاور لینا آپ therapists van hadn't一定 بھرتی آنند کا بشک کہ آپ کو پرمکمہ نے اکیلی طرف کی ہے یہ اپنے بیسکتر سمیں میں سے سمیں نکالتے ہیں کہ آپ بھگوان کی شرمہ جتی ہو رہے ہیں سجور شروع بھاگ 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 رہن میں دوازہ سکندہیں بارہ سکندہیں پیل سو پیٹی ستیہیں ہیں اٹھارہ آجار شروع اور یہ سب کا سمدر جو ہے یہ انیت انیت اصنس کے لوگوں کا اتہار کرنے کا سامنہ ترکتا ہے شنہ بھاگ 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 سبی پرانوں میں سشٹ مانا گیا ہے یہ جو شریت ہے یہ اپادی ہے اور یہ اپادی اسی کو ملتی ہے جس کو تور ترکی سرو پر اکرمت مانا جانتا ہے شمر بھاکت مہا پرانو سب سے پہلے بھگوان شریف نارائن کے موقع سے چار شلوکوں کے روپے پرگٹ ہوا اور بھگوان شریف نارائن ان چار شلوکوں کو اپنے کتر برمہ جی کو پرگان کیا اور برمہ جی نے ان چار شلوکوں کو کرشنہ دھوپائن ویاس جی مہاراج کو پردان کیا اور ویاس جی مہاراج نے ان چار شلوکوں کو اپنے کتر شریف نارائن کے مہاراج کو پردان کیا اور شریف نارائن کے مہاراج مرکشی کو یہ کتھا کا شبان کریا ہے اور آج نہ جانے کتنے مرکشی کتنے سند اس مرکشی لوگ پر موک گھو کر کے آپ کو اس کا خان کرا لیں گے آپ کو امدار کر لیں گے سجنوں نو پرکار کی بھکٹی ہو گئی ہے بھکٹی کے نو پرکار بتائے جس میں پہنی بھکٹی آپ اور ہم سبھی کل رہے ہیں پہنی بھکٹی ہے شونام جس میں پہنی بھکٹی ہے شونام کیرتنم دوسری بھکٹی ہے بھگوان کے نام کی گھرگان کرنا گھرگان کرنا ایک دوسری بھکٹی ہے بشنو پاد سیونم اٹھات بھگوان کے چرموں کا چرمہ میں پلین کرنا یہ تیسری بھکٹی ہے سکھیوں یعنی بھگوان کے ساتھ میں سکھا بھاو رکھنا مطلبت گواہ رکھنا یہ چوتھی بھکٹی ہے داس چون بھگوان کے بھکٹی اپنے داس ہونے کا بھاو رکھنا کہ میں آپ کے داسوں کے داسوں کا داس ہوں ارچنم بھگوان کی ارچنہ کرنا بندنم بھگوان کو بندت کرنا پڑھڑان کرنا یہ بھی بھکٹی کا آنگ ہے اور ہمیں بتایا آتما نوی درن اٹھات سمرپڑ بھگتے جب نوچھ نہیں آتا ہمیں پوجہ پتتے نہیں آتے پوجہ کا پرکار نہیں مالو کیسے ہم کو آپ کو رجانہ ہے یہ بھی نہیں مالو تو پھر آنکھ میں آتا ہے سمرپڑ جیسے خرد جی رام جی کے چنوں میں نوٹ کوٹ ہو گئے اور پڑے رہے چنوں کہ بھئیہ مجھے آپ کا وندن ارشن پوجہ بکتی نہیں آتی مجھے تو بس یہی بتا دے جیسے آپ کے پاس کوئی لاتھی ہو اور لاتھی کو مالک جہاں پتک دے ماں پہ چاہی پڑی کتی ہے اس کی اپنی اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ نوپرکار کی بھکتی ہے جس میں سے آپ کو بہت ساری بھکتی یہاں کرنے کو مل رہی ہیں پہلی بھکتی شامن آپ بھگوان کے نام کو پھار پھار سن رہے ہو آپ کی پہلی بھکتی ساتھ کا بھکتی ہے دوسری یہ تنم شیر بھگوان کے نام کا اناپر کتن بھی ہونا ہے اچھنم بندنم وشنپاد سیونم بھگوان کی چرنوں کا چرنوں رحمی آپ کو پرشاہ صورت میں ملدہ دے اور یہ بھکتی ہماریوں دل بڑھتی دل بڑھتی چلی جاتی ہے سجنوں جب تک رہے گی زندگی پرست نہ ہوگی کاموں سے آپ یہ سوچیں کہ ہم کچھ عمر کے بعد میں تھگی ہو جائیں گے آجاد ہو جائیں گے اور پھر بھگوان کی بھکتی کریں گے کہ پھری ہونے والا سمیں ہماری جیون میں قدا بھی آنے والا نہیں سمیں تو ہم کو نکالنا پڑے گا سب کے حصے کا سمیں بھگوان نے آپ کو دیا ہے بچوں کے لیے رست کے لیے اور بھگوان کے لیے بھی سمیں آپ کو دیا ہے ہمیں اس سمیں کا صدق یوں کرنا آنا چاہیے سجلوں شیفہ کبان روپانہ کوئی اسمباب نہیں مشکل ہو سکتا ہے لیکن اسمباب نہیں ہے پر تو ملے گا کب جب ملے گا جب ہمارا پریاست ہماری بھگوپی ہمارا من ملوان کی چلوں میں لگے گا تو ہم کو اس کی پرمپی ہوگی ہمیں تب ایسے پرمپ ملے گھنی ہے پرلاج جیسے پیتر چاہیے پرلاج جیسے دڑھ بھٹی چاہیے راکشت کو میں پیدا ہوا پتا راکشت لیکن پھر بھی پرلاج کا بسواس اتنا اڑک تھا کہ بھائی سواہ نے کہہ گیا پتا نے پرشنی کیا روز بھگوان بھگوان کرتا ہے بھگوان بھگوان کھا ہے تیرا بھگوان دکھا مجھے تو پرلاج نے کہا پتا شریف آپ نے تو پرشن ہی غلط کر دیا آپ پوچھنے کہ پتا تیرا بھگوان کہاں ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ پتا تیرا بھگوان کہاں نہیں ہے اس قوم کے سنسطہ پر یہ جو مگریجوں کا مندر جس کو بھونتے ہیں اس قومیت سنسطہ ہے اس کے سنسطہ پر پرمپاہ جی مہارات جو بھگوان سے آئے پر بھگوان کا قیدن کرتے کرتے بھرمداون پہنچ گئے ہیں اور اس ہری رام ہری رام ہری رشن کرتے کرتے مشہ بھگوان کو پرگٹ کرنی ہے انہوں نے لکھا بھگوان کا پہنچ گئے ہیں جو بھگوان کا پہنچ گئے ہیں ایسے کوئی جگہ نہیں ہے ایسا کوئی بھگتی نہیں ہے جس کے بھیتر وہ نہ ہو یہ بات اور ہے کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا دیکھنے کے لیے بکتی روپی چشمہ لگانا پڑے گا محسوس کرنے کے لیے اس کو ہردے میں بٹھانا پڑے گا تب وہ ہم کو دکھائی دے گا ہماری اکارس میں جانے کتنے سنت ہوئے ہیں جنہوں نے بھگوان کو پرگٹ کرنے رنسے بھڑ لو جیسے بھانت بھلی نے بلایا تو محلتی نہیں تھا لیکن وہ بھنانے کے بعد بھی بھگوان کا آسوادن نہیں کر سکی کیوں جب لوگ اللہ لچ موگ منصر ارشا دیش آپ کے دل میں بسا رہے گا تو پھر فرمادما کو ملنے اللہ نہیں ہے پر یہ تو فریم کی قلی ہے اس میں دو تو ہوگی نہیں سکتے فریم قلی یا عسام کری یا میں دو نہ سمائے تو نہیں ہو سکتا یا تو آپ سمسار کو اپنے دل میں رکھ لو یا پھر فرمادما کو ایک ہی بیٹھے گا اب یہ بیٹھن کرتا ہے ہمارے اوپر کون چاہیے ہم میری ماں کہا کرتی تھی میں بار بار کہتا تھا ماں بجن کر لے بجن کر لے بجن کر لے تو سواب تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی تھا انتا تو میری ماں کہتی ہوگو تو جن کو ہوگو تیری ابھی بطور ناگئی میرے نکونانتے جو بجن نہ کریں وہ نہ مرے گا مرد کیوں بجن نہیں کرتے کیا ان کی بجن نہیں ہوتی تو مردے تو گومی ہیں جو بجن نہیں کرتے لیکن باو ساکر سے پار وہی ہوترتا ہے جو شیر بان بنا بنا مرد تو ایک سینس پر کیلیا ہے آئے سو جائیں گے راجہ رن فقیر لیکن اندر ہے ایک سن آسن چڑ چلے ایک من جن 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 ایک بان ایسا ہے جو سن آسن پر بھگوان کی دوت آتے ہیں بٹھا کر لے جاتے ہیں اور ایک کا من ہے یم پاش میں بان کر کے یم دوت لے جاتے ہیں اندر پر مرتے سکے بان تو پڑے گا لیکن ایسا کیوں مرتے نو بکتی میں سے کوئی ایک بکتی تو یا پھر بھگوان کی پوجا کرو یا بھگوان کا چلنہ مرت کرو یا پھر کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم بار بار ہم کو ہاتھ اٹھا دی اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سمر پڑ ہمیں کچھ نہیں آتا ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسے بس پی رہے ہیں تو جان دے کرتے ہوتے اچھے ہوتے اچھے کرم کرتے ہوتے پھر ہمیں تیری ضرورت کیا تھی ہمیں تیری ضرورت کیا تھی رام جی نے کہا نا رام چک من اس نے کہ میرے دروازے پر وہی آنا کون نرمل من جنم سو وہ ہی پاوا وہ ہی کپٹ چھل چھتر نہ تھا رام جی نے پٹ لگا دی اپنے دروازے پر کہ میرے گھر میں کوئی گھو سکتا ہے جس کے من میں چھل نہ ہو جس کے من میں پاپ نہ ہو جس نے کبھی پاپ نہ کیا ہو تو پھر رام جی سے کوئی پوچھ ہے میرے رام جی اگر ہم یہ سب نہ ہوتے تو پھر ہمیں دومانی کا ضرور بھی ہم تو اپنے آپ ہی در جاتے لیکن بھاک نے کہ چندہ نہیں کرو یہ میری مریادہ ہے یہ رام بن کر آیا ہوں پھر مریادہ کی وجہ سے میری پٹی لگا دی ہے اگلا جو میرا مریادہ ہوگا اس میں جیسے ہو جیسے رہو بس سرب دھرمان پریت جے مام اکم شرن پر جہا آپ جیسے بھی ہو جیسے بھی ہو چلے آنا میری شرن گتی میں آپ کے سبھی پاپوں کو شما کر دوں گا پتھ آپ سدا سدا کر نہ بڑھ تو میں سمر پڑ ہونا چاہیے پکڑ لو ہاتھ بن مارے نہیں تو دوب جائیں گے اور اگر ڈوب ہی گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑ نام کیونکہ آپ کا نام کربان دان ہے دان دان ہے لوگ یہ کہیں گے اس کا بق تھا بڑا دیو بان ملتا تھا پھر بھی ڈوب گیا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑ گا آپ کی لاج چلی جائے گی اس نے مل کر کہ یہ میرے ساتھ پکڑ لو ہاتھ پھنے مل بھائی ہر تمہیں تکلی تکلی جو پکڑ رو ہر ساتھ نو آئی نجل ساتھ جو بن جائے جی ہمارا کچھ نہ پھر دے گا ہمارا کچھ نہ پھر دے گا ہماری آٹ جائے موسیقی 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 بابوں کا آری ہے مجھن بابوں کا آری ہے اسے کیسے اٹھائیں گے اگر جو ہمتے بندے ماری نبی کو اگر جائیں گے ہمارا آنچہ گرے گا آری ہے مجھن بابوں کا آری ہے ہمارا آری ہے ہمارا آری ہے نبی کو اگر جائیں گے ہمارا آری ہے 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 تمہارے ہی مروں سے پر زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم تمہارے ہی مروں سے پر زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم تمہیں کیسے بھلائیں گے مکروں مکروں پیrus زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم زمانہ چھوڑ بیٹھے ہم موسیقی 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 اپنے دروازے پر آنے کے لیے کس میں سامرد ہوگا ہے کہ تھاک اور کچھ چل کر کے تمہارے دروازے پر آبے کتنی بڑی بھکتی کی ہوگی مہاراج یک ارشادہ سجی ہے اور گروہ شکرہ چاہیے بلی کے دوارہ دروازے پر آہودی دیتے دیتے نظریں چلی گئے دروازے پر اور جیسے ہی بھکتی کی چھوی کو دیکھا ہے ویسے ہی آنکھیں بند ہو گئی بھاپ اور ہو گیا اور چھوی کو اپنے پیتر دیکھنے لگے پرہنس سے بھلا ایسے ہی دوار ہوگی وہ چھوی اندر دیکھنے لگا تو آہو کی دینا بھول گیا گردیو نے کہا بلی بلی یہ کیا کر رہا ہے ارے میں منتر بول رہا ہوں تو یک میں آو کی نہیں دے رہا ہے اور پھر مہاراج جو ساکشہ پراندھا کرما دروازے پر آجاوے تو پھر کون یکی کے چکر میں پڑے بلی تو اٹھا اور سیدھا دروازے کی درپیا اور شاشتانوں پر پراندھ کیا اے برامہ دیوتا میں آپ کو پراندھ کرتا ہوں اٹھا باون بھگوان نے جیسے کلے قوام بھگوان چھوٹے سے آپ نے دیکھا ہاں آشیبال دیا بڑے برجہ برجہ اور پھر بلی اٹھا اور کہا بھگوان آئیے پدھائیے دھنے بہاں میرے جو آپ میری ہیں کشالہ میں پدھائے آئیے بڑا ستر سوگت کر کے باون بھگوان کو بیتر لے کر کے آیا بلی لیکن بھگوان کا عدیش تو کچھ اور تھا کیا کی بلی کو تھک کر کے لانا ہے سوگت کا راجے مجھے ماں نے کہا ہے تھک کر کے دیوتاؤں کو بردان کرنا ہے لیکن اس کو تھکوں کیسے یہ تو میرا سواگت بھی کر رہا ہے میری پوجہ بھی کر رہا ہے تو اس کو میں کیسے تھکوں دھیرے دھیرے بھگوان یا پھوٹ کی درم آتے چلے گئے وہی پر راجہ بلی کی کتری اندھیاب نہیں کھڑی تھی اس نے بھی بھگوان کی بالچھمی کو دیکھا تو من میں بھاو پیدا ہوگا رام رام کتنوں پیاروں والک ہے کتنوں سندر لگے اے تھاکر جی اگر ایسوں والک میرے گھر میں ہو جائے تو اسے میں بہت لاد لڑاؤں اپنا ستن پان کراؤں بھگوان نے کہا تھا ستو آپ کی یہ کامنامی بڑھڑ ہو جائے گی آراد دیرے دیرے بھگوان یا پھوٹ کے پاس میں آگئے اب تو گروہ شکرہ چارے نے جب دیکھا تو سمجھ گئے یہ کوئی بامن بھامن نائے یہ تو تریپن لگے بامن نائے تریپن نہیں تو سمجھ گئے گردیو کہ یہ کوئی اور نہیں یہ شاکشات نارائن ہے اور میرے چیلے وہ ٹھگنے کے بھی آیا ہے اور پھر بھلی کو بلائے بھلی دھرا کونے میں بھلے کیا بھلے دیکھ میں تیرا گروہ ہوں بتا رہا ہوں یہ کوئی برامن بھٹو نہیں ہے کون ہے بھلے تو ستھاکشات نلوکی کا ناث نارائن ہے اور سنو میٹا اس کی چکر میں مت پڑھ دیو یہ میٹھی میٹھی بات کر کے بھسا لے گو اور پھر تیرا سب کچھ گھرن کر لے گا اس کے کوئی سنکرپ نہ کرنا اس کو کچھ مت دینا پہلے ہی سنجارم رہن سے بھولو ملینے کہا گردے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے گروہ ہیں اور یہاں آپ نے پہچان لیا کہ یہ تینوں لوگوں کا سوامی ہے تو پھر یہ کیسی شکشہ دے رہے ہو اپنے چیلہ کو کیا کہیں مہارج گردے کو تو چلتا ہوتی نہ کہیں میرے چیلہ لٹنا جائے آج کا جمانہ ایسا ہی ہے مان لو چیلہ اگر من میں آ جائے کی کتھا میں کیا 500 روپیہ دے دوں تو گروہ جی کہہ دیں گے کیوں میں رہا گروہ وہاں کیوں دے گا پرین سے بھولو تو مہارج کہا کہ گردے آپ میرے گروہ میں آپ کی شکشہ کلت ہے آپ نے ابھی ابھی کہا کہ یہ نارائن ہے تو اگر یہ نارائن ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تیرے تو بھاگ جا کے شاکشہ کیوں لوگوں کا سوامی تیرے دروازے پر آ گیا تو لٹ جا اور لٹا دے اپنا سب کچھ اس کی چرنوں میں اس سے بڑا سوہا کیا تیرا ہو نہیں سکتا لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہ دوں کیسے گروہ اور پھر اسی سمیں راجہ بلی نے سنگل کیا جلیا ہاتھ میں اور کہا کہ گو دیو میں آج سے آپ کا تیار کرتا ہوں جا کے پری اینا رامو بیردے جو بھگوان کا بھکت نہ ہو جو آپ کو بھگوان کی راستے پر چلنے سے روکتا ہو بے شک سے وہ آپ کا کتنا بھی پریمی کیوں نہ ہو اس کو تیار دینا چاہیے کوئی باپ نہیں لگتا گروہ بھی یعنی بھگوان کے دروازے پر جانے سے آپ کو روکتا ہے تو اس گروہ کی بھی آمشت آپ کو نہیں ہے جاگ دینا چاہیے گروہ بھرات مہتاری راہ بھرات نے رام جی بھائی بھرات نے اپنی ماں کا تیار کر دیا تھا صدا صدا کے لئے کیونکہ وہ رام کو بننے میں بھرات بننے تھی کسی بھلو ایسے ہی بھلو گے جاہے نہیں چاہیے جو بھرات کو ڈا دی مردہ بناتا ہوں آپ کو کہنا چاہیے تک اپنا سب کچھ لٹا دے تیرا سو بھا کے جا کے آگے لیکن اگر آپ مجھے ایسی شکھا دیتے ہیں تو میں آپ اپنا بھلو نہیں بھلو اور پھر بھر 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 سوچ اس کو کیسے چھو سجنو یاد رکھنا جیب میں جب تک کمی نہیں ہوگی پر مات بھر 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 ہم سے چھل نہیں کر سکتا ہے ہاں ہماری کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہاں ہمارا کل کتھا میں ایک کسی مات کا مکل سو گر گئے آئی کہوں گا میں پھر یہاں بھر کہیں کہ جیادہ تو نہیں تھا مہارا نے کھان چھل نہیں اور کہا کہ بھر 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 آپ میرے یقی میں پتھا رہے ہیں بھولیے آپ کیا چاہیے آپ کہیں تمہیں کسی بھر بھر گنیا کو بڑھا کر کے آپ کا بھر دوں بھر 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 اتنی ساری ہے بھر بھر اچھا تو آپ بتاؤ آپ کیا دوں بھر بھر نے کہا راج بھر آپ مجھے کیا دے سکتے ہو بھر مال راج آپ نہیں جانتے میرے کو میں تینوں لوگوں کا مال جس نے کہا میں تینوں لوگ کو کمان بھر 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 کہا آؤ ڈھکنے میں مزہ آئے گا اور پھر کہا کہ راج بھلی ہم کو اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو زیادہ نہیں پدا نہیں پرنی دیت دیت سم میتانی پدا ممام مجھے زیادہ نہیں چاہیے کیون دین بھگ ہو بھی چاہیے اور وہ بھی میرے پاہ سے نبی ہوئی بھر تو ٹھا کے مار کے ہسنے لگا ارے رہا بھونا کبھو نہیں ارے کم سے نب اپنا نہیں میرا خیال کر لیا ہو کار میرے پاس تو اپار ہے پھر بھی اپنے پاہ دھرتی مانگ رہا آیا جل بھر کے لیکن گرو جی کیا کریں گرو جی تو پریشان ہے کہ میرا چھلا لوٹ جائے گا کیون کی گنگا ساگر آ گیا گرو جی کو چندہ لگی میرا چھلا لوٹ نہ جائے تو گرو جی نے کیا کیا ایک مکھی کا روم بنا کر کے اس گنگا ساگر کی ٹوٹی میں بیٹ گئے کیوں کیونکہ نہ جل نکل گا نہ سنکل تو ہوگا نہ میرا چھلا لوٹ گا مہاراج بھلی سے کہا بھلی جنگ کو اپنے ہاں پہ بھلی گنگا ساگر کو بھڑٹا کرنے لگا لیکن جل نکل ہی نہیں رہا کیسے نکل گرو جی بیٹھے رنس گلو بھلو بھگوان نے کہا یہ چکر کیا ہے جل جون نکل رہا تو بھگوان نے اس ٹوٹی میں آنکھ لگا کر دیکھا اور کہا گرو جی یہاں بیٹھے ہو تمہیں پتہ نہیں مرٹے ڈی ڈی ڈانگ والا ہوں برند والا ہوں بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے تمہارے تو بھگوان نے ایک دن کا اٹھایا اور اس ٹوٹی میں دے مارا سیدھا گرو جی کی پی آنکھ میں لگا جا کے ترائی ترائی کر کر گرو جی باہر آگے ایک آنکھ گرو جی پتہ گری مارج ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی کو دھرم کے راستے پر ساتھ پہ کوئی ضرور نہیں اگلی کا من دے تو تمہارے گھر سے کہ تمہاری بھی ساتھ بھی ایسا ہے لیکن پھر بھی لوگ ہوتے سلاکہ کیا جو روتی پندیت کوئی تو دینا ہے ساتھ پہ بھولی بھولی خرید لے پر اگر سے بھولو ہوتا ایسا ہی ماراج ہم کی دشائی ہوتی ہے جو بھول جی ہوئی اب تو ماراج جل لیا اور سنکل بھول دیا بھول نے اب بھول نے جب سنکل چھڑوا دیا اس کے بعد نے اپنے مراج صورت کو پرگر کرنا پرارم کر دیا تھیرے تھیرے وامن بھول بھول مشار صورت دھارم کرنے لگے اور جلدی سے کمنٹر میں جل لے بھول کہ ان کے چرنوں کو دھوڑ لیا اور دھوڑ کو کمنٹر میں رکھ لیا جس کو ہم گنگا جی کہتے ہیں وہ وہی پرگل لوگ سے دکھنی ہوئی گنگا جی ہے ماراج دوسرے باغ سے باتال لوگ کو ناب لیا اب تو بھول چلانے لگے دھارا ہے اور بھکمان کی براد سنو کو دیکھ چلے جاتے ہیں شریر پر رومان چند ہے اور شی بھکمان گالی پہ گالی دیے چلے جاتے ہیں دوست کہیں کہ بار بار کہتا تھا اب امیانی اب تجھے میں نرک میں جانے سے کوئی نہیں رک سکتا ہے تو جائے گا نا جب بہت تیرے ہو گئی تو بلی نے کہا بس کرو بہت ہو گئی اگر اس گریم کی زبان میں کھل گئی تو تمہاری یہ جو عجت ہے نا یہ ملتی میں ملتی چلہ رہا ہے میں نے تیرا سب کچھ لے لیا سب کچھ لے لیا پہلی بات تو یہ کہ جب ہماری تیوی بھا دو بھا دو چھوٹے 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 اور آپ وراغ سب دھارن کر لیا یہ کون سا طریقہ ہے جب ملت بھا ہو کپڑے کا مال بتا دیا دو سب میٹر اور پھر تم کاؤ کے میٹر اپنے گرن سے لائیں یہ کوئی طریقہ ہے جب دینے کی سب کچھ لے لیا تو نے میرا لیا کیا یہ سب کچھ جو تم اپنے پیروں سے نا پا ہے کہ میرے باپ کا تھا یہ میری بھور تھی جس نے یہ کہا یہ سب کچھ میرا یہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے اور اپنا لے کر اتنا خون رہا ہے چھتنا رہا ہے کہ میرے پاس ہے اگر تجھ میں سامت ہے تو خون لے کر بتا بھگوان نے کہا ملی ابھی بھی تیرا آنکار باقی ہے تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے بولے ہے کیا بولے وہ آنکار جس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے اگر تجھ میں سامت ہے تو اپنا تیسرا جو چرن باقی ہے نا اس کو میرے سر پر رکھ کر کے میرے عویمان کا حرن کر بتا تو تجھ بھگوان نے اپنا چرن اٹھایا اور بولی کے سر پر رکھ دی مہار کتنا بڑا صبح کے ہے کہ شے بھگوان گھر پہ آئے اور بھگوان کی چرن سفر آجائے اور بڑا صبح کے ہوگا راجہ بھگوان پھر بھگوان کا سب کچھ لے لیا بھگوان نے سب کچھ لے لیا اس کے بعد بھگوان نے کہا بھگوان میں تیری بھگتی سے پرسند ہوں مانگ تم کیا مانگ چاہتا ہے تو بھگوان نے کہا مہاراج میں تو آپ کو کچھ مل گیا ہے اتنے میں ہی مل نے اپنی پندگی کی طرف دیکھا مہاراج کہا کہا اگر کچھ دینا چاہتے ہو اس کی کوئی چاہو تو دے دو تو مہاراج گھر والی کو سامنے کر دیا ویسے اہنے کے لیے تو کوئی جگہ دے دو سب کچھ تو آپ نے لے دیا شیب امان نے کہا جاؤ میں نے تمہیں پانتال دو دروازے کا مہر دیا دے دیئے تو اب بھگوان نے کہا بھلی ایک بات بتا تو بڑا ہے یا میں بڑا بھلی نے کہا میں بڑا بھگوان نے کانتو کیسے بڑا بولے پربو آپ تو جانتے ہو اچھا دینے والا بڑا ہوتا اگر لینے والا بتا کون بڑا ہوتا ہے دینے والا بڑا اگر لینے والا جو سے بھلو کون بڑا ہوتا ہے دینے والا تو بھلی نے کہا کہ میں نے آپ کو دان میں دیا ہے یہ سارا کچھ تو میں بڑا بھگوان نے کہا تو اب میں نے تیری گھر والی کو بابن دروازے کا مرحل دے دیا اب کون بڑا وہ ایک منٹ روک جاؤ کیا آپ نے مجھ سے کہا تھا ماننے کے لئے تھوڑے سی میرے دماغ میں باپ آگئی دے تو چل تو بھی مانگ بھگوان بڑا بڑھنے مجھ بھگوان بھگوان نے کہا بھگوان آپ نے جو بابن دروازے کا مہل دیا ہے میری بس اتنی سی مانگ ہے کہ میں جس دروازے سے بھی جب بھی نکلوں مجھے آپ کے درشن مل جائے بھگوان نے کہ بتا سکتے آپ کہ بھگوان بتاؤ آپ کیا کہہ رہے تھے کون بڑا آپ نے میری دروازے کو 52 دروازے کا پہل دیا اور ابھی میں نے تجھے وردان دیا جو تم مانگا ہے جس دروازے سے نکلے گا میرا درشن ملے گا بھگوان ابھی بھی میں بڑا بھگوان کیسے آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو اپنے گھر کا سکیورٹی گارڈ کی نوکری دی کیسے میری اچھا ہے جب مل جی اٹھے آجاؤں آپ وہاں کھڑے رہنا پڑے گا بھگوان تو چھپرے گئی کیا کروں پندریا سنکر پھائیں مہاراج بہت برش بیٹ گئے لکشمی جی پریشان جب سے ناران گئے بابن کا روپ لے کر کہ واپس نہیں آئے تو ایک دن ناران جی نکل رہے تھے ناران ناران کرتے ہوئے تو ناران ناران جی سے کہا ہے لکشمی نے بیٹا ناران کدھر آؤ ناران جی نے نجرے بھوما کر دیکھا سمجھ گئے بات کو دور سے کہہ دیا مات آج بھولو بلے یہ بتا ناران پیرے ناران کہاں ہیں پھر بھول کر دیکھا ناران جی نے کہا دیکھو پتی آپ کے ہیں آپ کو بتا ہوگا مجھے کیا بتا لکشمی جی نے کہا کہ ناران بہت برشو ہوگئے جب سے گئے ہیں واپس نہیں آئے تو جگہ جگہ گھومتا رہتا بتا تو سہی وہ کہاں ہیں تو ناران جی نے کہا بتاؤ مولے ہاں بتا دو بھول دیکھو ناران کوئی پڑھے لکھے تو ہے نہیں جو کئی اچھی نوکری کریں گے وہ تو راجہ بھلی کے دروازے پر سیکیورٹی گار کی نوکری کر رہے ہیں لکشمی جی سمجھ نہیں پائی پھر کہا بیٹا تھوڑا وستان سے بتا بھولے بھکوان تو سنگل میں بد گئے ہیں بھولے میں ہم ہی لات یہ بھلی کون ہوتا ہے تو پھر ناران جی نے روک دیا اتنے گصے میں مت جاؤ ایسے نہیں دے گا بھلی بھولے پھر کیسے دے گا اگر دان میں مانگ کے لاؤگی تو ہو سکتا ہے دے دے لیکن ایسے دینے والا نہیں ہے لکشوی جی پہنچ گئی پاتا لکھ میں راجہ بھلی کے نگر میں اور ایٹ کام والے کا روک بنا لیا نوکرانی کا بیش بنا کر درواجے پر جا کر کہا کہ میرے پاس کام نہیں ہے کوئی کام دو اس محل میں دے دو جو پکڑ کر لے گئے بھلی کے سامنے مہارا جی کچھ کام مام نے والی آئی ہے لگ لو محل میں پوچھا جھاڑو کر لے گی راجہ بھلی کے محل میں کتنا بڑا سو بھاگ لکشمی جس کے یہاں پوچھا لگاتی ہوں اور بھاگ مہارا جس دوال کی چوکی ڈالی کرتے ہوں کتنا بھاک شاہ لی رہتا ہو مہارا چوکا تو لگاتی ہے لیکن بار بار ڈھونڈ رہی ہے کنی کو کہ اس نے تو بتایا تا یہی ہے لیکن دکھائی تو دینے میں دور دکھائی دی دروازے پر کھڑے دنڈا لے کر اب ان سے بات کیسے کر دی دی پوچھا لگاتی در 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 چلی گئی جیسے ہی نزدیک پہنچی بھان نے دیکھا تو یہاں بولے آپ بولے نہیں آئی بولے دور دور میرا مالک دیکھ لے گا تو گھڑ بڑ ہو جائے تیر ہاتھ جوڑوں چلی جا لکشمی جی نے کہا وہ ان کو چھڑانے آئی ہوں اور ایسی بات کر رہے ماراج دونوں کا سمیں بیٹھتا رہا لیکن ایک دن وہ سمیں آگیا جب بہنے اپنے بھائی کی کلائی پر در آکھی بنتی ہے اس دن لکشمی جی نے پھیل مچانے دیکھا تو بہی نوکرانی رو رہی ہے پوچھا بہن کیا ہوگا تو کیوں رو رہی ہوگی بھائیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کوئی بہن کیوں رو رو دی بھگوان نے مجھے کوئی بھائی نہیں دیا آج میرا بھائی ہوتا تو میں بھی اس کی کلائی پر آکھی بانتی بھائی نے کہا تو چندہ کیوں کر رہی ہے دھرم کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور بھائی نے اپنی کلائی آگے کر دی کجھے میرے ہاتھ پہ باند لکشمی نے کہا اب نہیں چھوکوں گی پھٹ سے اپنی ساڑی تھاڑی اور راج بھائی کو باند لیکن سمجھ میں نہیں آیا اب راج بھائی نے کہا بہن آج سے تم میری بہن ہوئی مانگ تو کیا مانگ چاہتی ہے ہیرے جوارہ مانی مانی کے جو تجھے چاہیے میں دے سکتا ہوں لکشمی جی نے کہا بھائی ان سب کی جرد نہیں یہ تو میری یہاں کنکڑ بنتھر ہے راج بھائی کا مانگ پھر تنکہ کیا کہا تُن بولے نہیں میں تو ایسے کہہ نہیں مجھے بھائی یہ نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے مانگ تو لکشمی جی نے کہا پہلے سنکلب کر کہ جو مانگ گی وہ دوگے راج بھائی نے جل لیا ہاتھ میں میں سنکلب تو میری بس ایک ہی مانگ ہے کیا بولے وہ اپنا چوکی دار مجھے دے دو اب تو جیسے چوکی دار کو مانگ ویسے بھائی کا دماغ ٹھن پیرا کیونکہ بھائی تو جانتا ہے نارائن کو مانگ نے دنیا میں کوئی دوسری پیدا نہیں ہے تو یہ اگر نارائن کو مانگ رہی ہے تو ضرور کوئی گڑوڑ ہے پھر بھائی نے کہا تو کون ہے اپنے اصلی بیش میں آ لکشمی جی اپنے اصلی بیش میں آگئی اور کہا بھائی یا میں ہوں تو مہارج کبھی لکشمی جی کو دیکھتا ہے بھائی کبھی بھگوان نارائن کو دیکھتا ہے کہا کہ آپ لوگوں کی جوڑی بہت سندر جوڑی ہے اور ویسے کون میں تم دونوں برابری ہوں جی جی تو تھے ہی یہ بہن بھی تھگنی نکلی تھگ لیا مجھے تو کہا کہ تم دونوں کی جوڑی جو بہت سندر ہے اب بھگوان نے کہا ملی ایک بات بتا تو بڑا کی میں بڑا بھلی نے کہا ماننے والے نہیں ہو اب بھی میں بڑا بھگوان نے کہا اب کیسے بڑا بھلی اور کیا دینے والا بڑا ہوتا ہے میں نے ناران کا ہاتھ آپ کا ہاتھ اپنی بہن کو دان میں دیا ہے اب بھی میں بڑا ہوں بھگوان نے کہا یہ درک تو کتنا بھی بڑا بن لے لیکن بن کر تو تیرا جیجا جا رہا ہوں اب بہتا چیزا بڑا کی سالہ بڑا ہوں تمہارا چردوں ٹکر گئے بلی مہار آپ ہی بڑے ہیں پر آپ ہی بڑے رہو تب ہی اچھا لگتا ہے یہ بھگوان کا فریم سجنو یدی ہماری بریم میں شکتی ہونا تو سارے کام ہماری کرنے کے لئے ہمارے گر میں بھی آ سکتا ہے بڑا در لیکن چاہیے تو ہمارے من میں شردہ ہمارے من میں وہ بھکتی ہمارے من میں وہ وشواس وہ حاج بھی آتا سوم کر تو دیکھو گاڑی اس کے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو سنت بننے کی ضرورت نہیں سنت کا ارث ہم سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے سنت کا ارث یہ نہیں ہے کہ بھگوے کپڑے پہنی یہ تلک چند دن لگا لیا ویوان نہیں کیا جنگل میں چلے گئے یہ سنت کارت نہیں سنت کارت ہوتا ہے سان ان جس نے اپنی سبی اچھاوں کا ان کر دیا ہو وہ سنت ہوتا ہے اور وہ سنت کر سہی ہوتا ہے اور سنت کر سہی ہوتا ہے اپنی اچھاوں کو کنٹول میں کرنا شروع کر دو بہو آگے اگر چائے میں چینی زیادہ ہو گئی اور کم کر گئی تو بھی کوئی بات نہیں نمک زیادہ ہو گیا تو سبج چھوڑی کم کھا لگ اپنی آنتوں کو بدل لو کسی نے پرنام کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں یہ تو رام کا نام ہے اٹھاو روحا تو میٹھ میٹی تاریوں پار موسیقی موسیقی ایک بھائی لگی کیجا جس جس کو نمی آتا ہے آتا ہے اٹھاو پھر اپنی جگه پھر اٹھou اور میں اس لکے ہاتھ نہیں بھروں گھگوان سکھاؤ تیرے بھرو سے میری گاڑی تو جانتے ہو کام جانے بابا تیرے بھرو سے میری گاڑی تیرے بھرو سے میری گاڑی تو جانتے ہو کام جانے بابا تیرے بھرو سے میری گاڑی تو جانتے ہو کام جانے بابا تو جانتے ہو کام جانے تنہیں 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 تنہ موسیقی 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 آپ کی بھکتی کو بہت برگٹ کر دیں جیسے یہ جو تبلہ ہے یہ جو بجرہ ہے ساج اس میں سنگیت نہیں ہے اس میں سنگیت نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو تم بجا کے دکھا دو اگر اگر اس تبلے میں ہی سنگیت ہے تو آپ نے لوگ ان کی طرح آپ بجا کے دکھا دو اس ساج میں سنگیت نہیں ہوتا ساج ہوتا ہے بجانے والے کے ہردن اس کے پیتر کا جو ساج ہے جب وہ بجتا ہے تو یہ انگلیاں اپنے آپ اس پر چلنے پڑیں یہ ساج تو مادیم ہے آواز نکالنے کا بجتو بجانے والے کے ہردنے سے رہا فرم سے بلو ایسے ہی بکتی ہے بکتی سم کے ہردے میں ہوتی ہے چاہیے تو پرگٹ کرنا اور وہ پرگٹ ہوتا ہے ست سنگ سے ست سنگتی سے ست برکی شرنگتی سے سنتوں کی سیوا سے فرم سے بلو ایسے ہی بلوگے ایسے ہی بلوگے ایسے ہی بلوگے جو سے جے کر لگاو کیونکہ ایک سکھی اور آئی ہے بہت دور سے کیریتی میں بلاؤں گی جب آئے گا تو ہم سوری بنش میں پرویش کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ مانسی آجا کہ کیریتی ایک مجھن مجھے کا واجن ہے لیکن جب گوانا جب سب بیٹھے ہوں اکیلی کہ کیریتیہ لیکن ہے کہ کیریتیہ لگا رہا کہ رہے گرو جی کہیں گے کہ جب ہی لگیں گے میں بھی رہت نہیں ماننا چکے آجاہو جنہا ایک لیکن کر کے اس بٹیا کا ساتھ دے دو آپ کو بھی نا آجا ہوں کہیں نائی تو کہہے کہ کوئی بھی ناچا موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 بار کنپ رو건 ایب کن کری کان تباید جسگی تیجا تھا اوٹی کان تابع کرلی صدب تاڑی صدب تاڑ میرے binnen کیا ابگی دیزا تیار صدب flapت کا میرے بعد کفر روڈیم برک رو hous mat موسیقی 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 کی چاہتے ہیں مرضی ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ سے بڑا سرچت تک آپ کا دنیا میں کوئی نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اس بات کا خیال ضرور ہتنا چاہتے ہیں مہاری اپنا فیصلہ لے لیتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ لے کر کے جب وہاں سے بھی لات ملتی ہے پھر ماں باپ کے دروازے پر آتے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ماں باپ پھر بھی اپنے قریجے پر پتھر رکھ کر کے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیتے ہیں کوئی بات نہیں اس کا کون ہوگا یہ ماں باپ ہے دریا دل ماں باپ کو دکھ دینا سجنوں یاد رکھنا یہ تو ایونٹ ہے اگر آپ کسی آنکھ میں آنسو کا قارن بنے گے تو پھر آپ کی آنسو آنکھوں میں بھی آنسو ضرور آئے گا کوکنیاں کبھی سکھی نہیں رہ سکتے جس نے اپنے ماں باپ پر دل دکھا کہیں نہ کہیں تو اس کو یہ آنکھیں گھونی پڑے گی مہاراج یہاں شریعتی نے اپنی کنیا کو سمرکل کر دیا ہے کریشی کو پتا کی آنکھیں آمان کر کے مہاراج ان کے ساتھ رہن گئے بے شک سے جوڑی بے بیل ہے لیکن کچھ دن بعد وہاں پر اشوڑی کمار آئے جو ویدے ہیں انہوں نے رشی سے پرارکھنا کی گل دے ہمیں یہ دیوتا جو ہے نا یہ یگے کا بھاگ نہیں دیتے ہیں اور ہماری آپ سے پرارکھنا ہے آپ ہمیں یگے کا بھاگ دلوا دیتے ہیں آپ کی بڑی کلپہ ہوگی اور بدلے میں ہم آپ کو ایک عوشدی پردام کریں گے ایک دوائی پردام کریں گے مہاراج اس رشی نے اس سوکار کر لیا اور ان دیوتاوں سے کہہ کر کے اشوڑی کماروں کا بھاگ ان کو دلوا دیا بدلے میں اشوڑی کمار بیدیوں نے ایک دوا بنا کر کے رشی کو پردام کی ان رشی کا نام تھا چبن رشی اور انہی کے نام سے وہ جو عوشدی تھی چبن پراش نام سے آپ کے یہاں آتی ہے وہی عوشدی اس سمیں بنا کر کے رشی کو دی رشی نے اس کا سیون کیا تو ان کی یوہا بستہ ان کو واپس مل گئی وہ رشی جو عطی برند تھے پھر اسے جوان ہو گئے اور دونوں کی جوڑی بہت ہی سندر دیکھنے پہ مہاراہ یہ کرپا ہے سیوہ سیوہ کا پھل ہے جو سیوہ کرتا ہے اس کو یہ پھل پرامت ہوتا ہے مہاراہ کل بھی آپ نے دیکھا دیو بہت ہوتی کی سیوہ کا پھل اس کو پھرامت ہوتا ہے مہاراہ یہاں بھی یہ کہا سکنیا نے سیوہ کی ہے ایک دن شریعتی کے مند میں ہوا دیکھ کر کے آؤں کہ میری بیٹی اپنے وچن پر اڑی کہہ یا نہیں یا اس کا گرست کیسا چل رہا ہے رت لے کر کے نکلا جنگل میں تو کٹیا سے پہلے ہی جب درشے دیکھا تو رت کو واپس موڑ لیا اور واپس نگر کو چلنے لگا راجہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹیا کسی یوہ پرش کے ساتھ آلکن کر رہی ہے باپ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور پھر واپس موڑ لیا رت کو لیکن سکنیا نے دیکھ دیا تھا کہ میری پیتا جی کا یہ رت ہے یہ واپس کیوں جا رہے ہیں دوڑ کر کے گئی اور رت کے آگے لے میری پیتا شریف آپ اس سے بنام لے کیوں جا رہے ہیں کیا آپ راد ہیں میرے ہمارا جنگل شریعتی نے کہا میں تیری جیسی بیٹی کا مکھ نہیں دیکھنا چاہتا سکنیا کی آنکھوں میں شروع کی دھائرہ پیتا شریف کیا ہوگے بولے میں نے تجھے ایک ورد رشی کو سوپا تھا اور تُو نے میری بچن کا پالن نہ کر کے تو کسی یوہ کے ساتھ رہ رہی ہے ہمارا جنگل سکنیا مسکر آئی کہ پیتا شریف یہ وہی چون رشی ہے جن کے ہاتھوں میں آپ نے میرا خواہ دیا تھا میں آج ہی آپ کی وچن کا پالن کر رہی ہوں تو پھر کہا کہ یہ یوہ کیسے وہ دو برد تھے وہ دے سالی کہانی کو جب سنایا ہے سکنیا نے تو مہارا ج شریعت کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اپنے بیٹی کی چونوں میں گر پڑا پیٹا تیری جیسی بیٹی بگوان سب کو دیکھ مہارا جنگل بہت سنتر پرسک آگے چل کر کے اس منچ میں ایک اور تفسی راجہ ہوئی نوک نوک کے بن نوک اور نوک کے ہوئے مہارا جنگل مہارا جنگل مہارا جنگل مہارا جنگل کی چکلورتی سمرارڈ ہیں اور دو کاریے کرتے ہیں چکلورتی سمرارڈ ہوتے ہوئے پہلا ایکہ دشن کا برد کرتے ہیں اور دوسرا پراتے کال کو جا کے مندر کی سیوہ سوئن کرتے ہیں پورے مندر میں کھاڑو گوھارو لگاتے ہیں اور چھڑکا کرتے ہیں ساری مورکیں گستان کراتے ہیں کتنے سارے نوکر ہونے کے بعد ہوئی یہ کام جو امریش راجہ ہیں سیم کرتے ہیں مہارا جنگل مہارا جنگل مہارا جنگل ہم کو تھوڑا سا دھن دے دو چار نوکر ہو جائیں تمہیں بڑی بڑی کوچھیوں میں دیکھتا ہوں سارا کام نوکروں سے یہاں تک بھرگوان کی پوچھا بھی نوکروں سے کراتے ہیں رامو چنفو توڑ کے رکھ دے رامو مندل کو ساف کر دے رامو اگرمتی جلا کے رکھ دے رامو بیا جلا کے رکھ دے پھر سیٹھانی آئیں گی اور بیٹھے کی آسن پر تب بھگوان کی پوچھا کریں گی سجنوں یاد رکھنا اگر سارے کام بھگوان کے رامو کرے گا تو پھل بھی کس کو ملے گا تمہیں تھوڑے ملے گا ارے بھگوان کی سیوہ کے بھی نوکر چاہیے کیا مہارات لیکن یہ چکرورتی سپرات ہوگتے ہوئی سارا کام سوئن کرتے مہارات پراتے کال کو اٹھ کر کے مندل چلے جاتے ایک اکادش شکا بھرت کرتے ہیں تو یہاں بہت سارے لوگ جو اکادش شکا بھرت کرتے ہوں کون کون کرتے ہوں ایک دو دی چار پانچ چھ 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 اکادش شکا ہوتا ہے اکادش شکا ہوتا ہے گیارہ کیا ہوتا ہے گیارہ اور میں نے کل بتایا تھا یہ گیارہ کیا ہے یہ ہماری مندریاں ہیں پانچ کرم مندریاں پانچ گیان اندریاں اور ایک من کتنے ہوگے گیارہ ورت مانے ہوتا ہے سنکل پت بھوکھے رہنے کو ورت نہیں کہتے سنکل مانے ماندو ہمارے بھیتر کوئی برائی ہے اب کی مانے تا چھ آرے تو سنکل پت و کہ آج میں ورت کرتے ہوں کہ آج کے بعد یہ برائی میرے بھیتر پرویش نہیں کرے گی اس ایک آج کا یہ میرا سنکل پہ دوسرا ہم لوگ بولتے اوپ واس واس مانے ہوتا رہنا اوپ مانے ہوتا فاس یعنی اپنی گیارہ اندریوں کو اپنی کاغو میں رکھ کر کے پورے دن بھگوان کا ہی سمرن کرنا بھگوان کئی چند کرنا بھگوان کا ہی پھین کرنا دوسرا کوئی کام نہیں کرنا اور یہ اکادشی کا ورد بتائیں کم سے شروع ہوتا ہے دسویں کے سدھیا کال سے بتایا ہے کہ دکھ دپان کرنا چاہیے دسویں کے دن اور اکادشی کو پراتے کال کو اٹھو سنا کرو بھگوان کی مندر جاؤ پو جا ارچنا کرو اور گھر آؤ گھر آ کر گھوڑا جل کر آپ کی ہتھے میں جو کھٹا ہے اس میں جتنا جل آئے اسی کا پان کر پورے دن برت کرنا ہے نہ کھانا نہ پی دو آج سی کے دن براتے کال کو سران کر کے ارچن وندن کر کے پھنے آپ کو وگوان کی پرشادي تیار کرنی ہے اور پھر کسی ایسا ہوتا ہے ایک کاردشی کا برت اور ہمارا کیسا ہوتا ہے بتاؤ بات بمان کر کے جل لینے ہی مالتے کتنے بہی دورو سار سی آگے ہیں دوست راجہ میرا افمان کرنے کیلئے مجھے مطر دیا مجھ سے پہلے تو اپنا برت کھون رہا ہے اور پھر آویش مہاراج ہماریش کو کھانی کری لیکن جا کو رکھے سائیاں مال سکے نہ کوئے مال نہ مان کا کر سکے جو جگ بیری ہوئے شیب اکمان ویشو نے پھر چکر کو چھوڑ دیا اور چکر چلا اور سیدھا کرتیا کا پران آمت کر دیا رنگ سسی کا دوڑا مہاراج درواش رشی دوڑے سیدھے برمہ جی بچاؤ 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 یہ بھگوان کا چکر مجھے مار نا چاہتا ہے تو پھر برمہ جی چکر بیرا نہیں ہے جس کا ہے اس کے پاس جاؤ مہاراج ویشنو بھگوان کے چرنوں مگیرے پرمو شما کر دو بھول ہو گئی بھگوان نے کہا بھگوان نے کہ تم نے میرا اپران کیا ہے یا میرے بھگت کا بھگوان 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 ہے تو درواز نے کہا میں نے آپ کی بھگت کا اپمان کیا ہے جاؤ اور میرے بھگت کے چرن پکڑو اگر وہ تمہیں مام کر دے گا تو میرا چکر بھان بس آ جائے گا نہیں تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے مہاراج واپس کے درواز رشی اور چرن میں گر پڑے ام بھاراج ام بریش کے پربو بچاؤ مست بھول گئی ام بریش راج دوڑے اور رشی کو اٹھایا بردیو ہم چھتری آپ کے چرن میں گردے اچھے لگتے ہیں آپ تو ہمارے پوچے ہیں اور شما کر دیا بھگوان کا صدر چکر واپس چلا گیا بھگوان کہتے ہیں کہ میں میرا اپنا تو شما کر سکتا ہوں لیکن میری بھگت کا اپنا دعا بھی شما نہیں ہوگا مہارج آگے چل کر اور بھگو سنگ آتے ہیں اب کہاں تک بستار کروں سیدھے رام جی کے پاس چل دیں سمیں چائے دن بجے بچھلو چھتین بجے بچھلو چھے تو جو سے بلو بجنے بجنے سمیترہ پیچھے لگی رہتی ہیں جلدی بیٹھ جاؤ مہارج جلدی بیٹھ جا کرو آج تو ٹھائی بجھے بیٹھ گئی تک میرے میں بیٹھ گیا پیچھ بجنے بجنے واری کیا کرو کہ یہ ساڑھے بجنے کریں گے تو کیسے ہو جارہ ہوتا مالی یعنی مالی یہ آپ بتایا کہ رب راج کا مطل ہوا آج آج مہاراہ دشرت مہاراہ دشرت کی تیم رانیاں تھی سمترا اور جو اسے بڑھا تیم تیم رانیاں لیکن سمسیاں وہی ہیں کسی سے سمتان نہیں ہو کریں تو کیا کریں ایک دن کی بات راجہ دشرت کی کھوٹلی جو ہے گروہ گوششت نے بنای اور کھوٹلی کو بڑھ کر کے بتایا راجہ تمہارے یہاں پر سمتان یوگ نہیں ہے مہاراہ دشرت نے کہا کوئی بات نہیں جیسا ہروان کی کرپا ایک دن شکار کھیننے کے لئے جنگل میں گئے شوٹ مہار اپنے ماتا پیتا کو یادرہ کراتے ہوئے لے جا رہا تھا ماتا پیتا کو پیاس لگی جنگل میں اور ماتا پیتا کو پیڑ کے نیچے بٹھا دیا اور شوٹ مہار جنگل نے کہی سروبر میں چلا گیا کمنٹل میں جب جل بھرنے لگا تو گروہ گروہ کی آواز ہوئی راجہ دشرت نے شد بھیدی بان چلا دیا اور بان چاہتر کے لگا شوٹ مہار کے گھر دے مہاراہ جیسے چیف نکلی راجہ دوڑ کر کے آیا رام رام مجھ سے ہی اپراد ہو گیا میں نے تو کسی منوشے بھمار کیا مہاراہ شون کو آگ نے کہا کوئی کسی کو مانتا نہیں ہے یہ تو پرمات مانے لکھا ہے اس کے دوارہ اس کے ہی مرتبو ہونی ہے راجہ ہمارا دوش نہیں ہے کہ میری مرتبو یہ نہیں ہونی تھی لیکن میری آخری اچھا ہے آپ یہ چل لے جا کر کے میرے ماں باپ کو پیلا دینا وہ بیچارے کیا سے تڑھ رہے نہ ہوں گے راجہ دوشتیت لے کر کے پہنچے دوڑ باو اور آہد کو سن کر کے دیکھ تو سکتے نہیں تھے آہد کو سن کر کے پہچان لیا کہ یہ ہمارا شون کمار نہیں ہے اور پرکرشن کیا تم کون ہو اپنا پریچے دو اور تم یہاں کس لیے آئے ہو سارا بردان سنیا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے بھتر قبل ہو گیا یہ جللہ یا مہم پی لیجئے بہراج کمنٹر کو چھیل لیا اور ہاتھ میں جللے کر کے شون کبھار کی ماندہ پتہ نے شراب دیا کہ یہ راجہ جیسے آج ہم اپنے پتر ویوگ میں تڑھ کر کے پرانڈ دے رہے ہیں ایک سمیں آئے گا جب تو بھی اپنے پتروں کے ویوگ میں تڑھ کر کے پرانڈ دے گا اور جل کو چھوڑ دیا گا راجہ درشتر چندہ بھی پڑھ گئے شراب لگے اتنے کو آئے گروہ جی کے پاس میں رکھنے لگے گردیو مجھے شراب لگ گیا بچاؤ گردیو نے کہا کیا ہوا پورا ورطان سنایا تو گردیو نے بات کو پنٹ دیا دیکھو سنتوں کے پاس گردیو کے پاس کوئی چادر نہیں ہوتا ہے ایک سمجھ ہوتی ہے دنیا داری کی وہ اسی سے آپ کے سارے جھگڑے سنجھا دیتا ہے پرہن سے بلو ایک کوئی بچارہ بیتنی تھا کماتا تھا پچیس سو روپے لیکن اس کی جو بطنی تھی اس نے بازار میں جا کر کے ایک ہار دیکھ رہیا کوئی کوئی اور وہ ہار تھا پچیس ہزار کا پتی سے کہنے لگے سنو جی مجھے وہ ہار چاہیے اپتی کہاں سے لاتے لیے پچیس سو روپے کمانے رہا دھائی جار کا ہاتھ پر کہاں سے لائے گا بار بار چھوٹ گولتا رہا اچھا آج لے ہوں گا جب نہ لے جائے تو گھر میں لڑائی آج بھی نہیں لائے تم تو کچھ سوچتے ہی نہیں تم تو یہ نہیں سوچتے ہو دکھی ہو کر کے ایک دن گروہ جی کی پاس میں گیا اور کیا لگا گردیو میں اپنی پتنی سے بہت دکھی ہوں گردیو نے کہا سب اپنی پتنیوں سے دکھی ہوتے ہیں دوسری کسی پھڑ دکھی ہوگا کوئی فرم سے بھولو تو مہاراج میں پتنی سے اس لئے دکھی ہوں کہ میری کمائی ہے پچیس پچیس سو روپے اور اس نے پچیس ہزار کا ہار نہیں بسند کر لیا میں بہت دن سے جھوٹ بول رہا ہوں لیکن لاؤں تو کہاں سے لاؤں تو گردیو نے کہا بھابرے آج کل تو نکلی کا جمانہ ہے اور اصلی سے زیادہ نکلی چمکتا ہے بچوں چکر میں کیوں پڑ رہا ہے ویسائی ایک ہار مونکہ میں کسی سنار کے پاس چلا جا سنوالے ہوں کو ہو ویسائی تو کہاں لگا مہاراج اگر چوری پتنی گئی تو بولے جنتی جو دیکھیں گے تو چار دن تو تیرے بڑیا کر جائیں گے بولے چلو پوری بادری کی بات کو مان لیا اور ویسائی ہار بنا کرکے دھائی سو روپے کا لادر کے شام کو پتنی کو دے دیا بڑی پرسند ہوئی اور کہہ لہی نے آپ کو کتنے اچھے ہو آپ تر یہ اور آپ تب وہ پھر دنیا بھر کی باتن ہاں مہاراج پرسند ہو گئی لیکن تین دن بار اس پتنی سے وہ ہار کہیں کھو گیا کھو گیا اس پتنی سے ہار اب کرے تو کیا کرے پورے دن پر چھانتی رہی پھوٹ دی گئی نہیں بھی نہیں ملا رو رو کر کے آنکھ سجا لی خوب روئی پورے دن بھر مہاراج آنکھیں لال لال ہو گئی اور لگا کہ اب یہ آئے گا تو اس کو میں کیا کروں گی اتنے دنوں تک لڑتے رہی اس سے کہ ہار نادر اب ہو گیا سنے گا تو کیا کہے گا مہاراج پتی دیر شام کو آئے اور جیسے ہی دروازہ کھولا لپٹ گئی خوب رونے لگی میں بہت پوری رو ہوں میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا پتی میں نے ہوا کیا یہ تو بتا گورے جی میں کہہ نہیں سکتے اپنے مکھ سے کیا کروں میں نے تمہیں بہت کسٹ دیا بہت ستایا ہے پتی نے کہا بتاوے گی کہا ہوا گورے جی کس مو سے بتاو جو آپ ہاں لائے تھے مو لے ہاں لائے تھا اب اس کو لگا گی اس کو بتا تک چل گیا سلی ہے نکلی ہے وہ اندر سے درنے لگا مو لے ہاں لائے تھا تو کیا ہوا مو لے وہ ہار اس سے کہیں کھو گے میں نے آپ کو بہت دکھی کیا اب باتی کیا کرے سچائی بتاوے یا اس کے ساتھ روے کیا کرے بتاؤ کیا کرنا چاہیے بتاؤ اگر سچ بتا دیا تو کوٹے گا سارے دن سے رو رہیے اور اگر اس کے ساتھ تو اپنے شامل نہیں ہوگا نہیں روے گا تو سمجھ جائے گی کہ تکلی ہوگا کرے تو کیا کرے وہ بھی اپنی کروالی کو پکڑ در کے خوب جو جو سن ہویا رونا اپرارونا کر دیا دونوں پھوب روئے ہاں لیکن سچنوں یاد رکھنا دونوں کے رونے میں انتر ہے روتو رہے ہیں دونوں لیکن دونوں کے رونے میں بہت انتر ہے ایک رو رہا ہے اصلی سمجھ کر کے اور دوسرے کو پتا ہے کہ وہ دو نقلی کھاں یہی سنت اور گرست میں فرق ہوتا ہے گرست اسی میں اُلٹ جاتے ہیں اور اسی کو اپنی دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں جب آپ کے گھر کوئی کسٹ ہوتا ہے تو سنت بھی آنسو بہاتے ہیں بہاتے تو ہیں لیکن ان آنسووں میں بھی انتر ہوتا ہے اور کو معلوم ہوتا ہے کہ جھانا اور آنا سنسار کا نیم لیکن دنیا داری نیبانے کے لیے دو آنسو تو گرانے پڑتے ہیں کرے کیا مارا یہاں پر گردیم نے بات کو پلٹ دیا ارے شراب نہیں اب آگے تجھے تو وردان مل گیا درشت نے کہا باتا بولے ہاں میں نے تیری کنڈلی بنائی ہے تیری کنڈلی میں کہیں بھی پتر یوگ نہیں تھا تو تو بھاکے وان ہے بڑا اور شبت کمار کے ماں باپ کا شراب ہی سہی تجھے پتر وان تو بنا دیا ارے مرے گا تو تب ہی جب پتر ہوں گے سجنوں اب تو درشت کے منھ میں آس جگ گئی کہ اب تو پتر ہوں گے اور ایک نئی چار چار ہوں گے اپذار کرنے لگا بوڑا ہونے لگا کانوں کی باپاس جو پال پہ وہ سفید ہو گئے شرابان سمی پتیش ایسا منو جرٹھپن آسو پتیش یہ اپڑا پہ آنے والا ہے چنتہ میں پڑ گئے گروہ جی کے پاس میں گئے گروہ جی سے کہنے لگے گروہ جی آپ نے تو کہتا بالا گھوم گیا لیکن کب آدھا ہونڈا تو ہو گیا پرین سے بھولو تو مہارج گردیل نے بھیرے سمجھ لیا کہ اب راجہ آدھیر ہو رہا ہے تو پر شنگی رشی کو بنایا اور پترشتی یکے کرے اور پترشتی یکے کر کے چلو جو تھا وہ تینوں رانیوں میں برابر برابر بانٹ گئے مہارج لیکن بھاکے کی بات سمجھ لیا کے ہاتھ میں جو چلو تھا اس کو ایک پکشی جھپڑ کر کے اٹھا کر کے لے گیا اور سمجھ لیا کا سوہا دیا جیسے خال جیسا رکھ گیا لیکن ان دونوں رانیوں نے جب سمجھ لیا وہ ہی دیکھا تو کہا کہ بہن چنتہ من کر اب ہم اپنے انسے کے چلو میں سے ایک ایک بھاگ تجھے دیتی ہیں مدوان تیرے یہاں میں کھوشیاں لے گا وہیں سمجھ لیا سنکل کیا بہن تم نے آج میری لاتھ لکھی ہے اگر بھاکت نے مجھے دو بیٹے دے دی ہے نا تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو صدہ صدہ کے لیے تمہارے بیٹوں کی سیوہ میں لگا دوں گی اور مہاراج تو سمجھ آ گیا تینوں رانیاں سگرپا ہو گئی یہ جو چلو تھا اس کو لے کر کہ جو پکشی اڑا وہ پہنچ گیا مہاراج گفاؤں کے گندراؤں میں اوپر اڑنے لگا اور چلو کو چھوڑ دیا کہاں پر یہاں پر حرمان جی کی ماں انجنا بھگوان شنکر کی ارادنہ کر رہی تھی خطر پانے کے لیے اور جیسے ہاں جوڑ رکھے تھے ویسے اوپر سے وہ پرشاد جو ہے اڑ کر کے آیا کہیں اور نہ گر جائے اس لیے پاون دیو نے ہوا چلا کر کے اس کو لا کر کے انجنا کے ہاتھ پر رکھ دیا اور انجنا نے بھگوان کا پرشاد سمجھ کر کہ شنکر بھگوان کا سوئم کرہ کر دیا اور باتہ انجنا بھی سگرپا ہو گئی سمجھ آیا چیترماس نے پرشاد جا کے محل میں ایک دم سے پرکاش خیل گیا بھئی پرگڑ کفالہ دین دیا بھگوان کا محل 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 موسیقی 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 ملائی بھی ہو بیسی ملائی ہے اتنی جلدی مچ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں پہلے مجھے بھول لے دیو پہلے میروں نمبر پھر بھولیوں ملائیہ پوشنیا آپ کو چاروں بھائیوں کی جنب جی بہت بہت ملائیہ ارے پہلے میروں نمبر ہے سب کو چاروں کمارے کی بہت بہت چلو اتنی جلدی ہے تنیلی میں بولو میرے ساتھی بولنا سب کو چاروں بھائیوں کے جنب کی بہت 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 بطائی ہو بطائی ہو آئیے آئیے ایک چھوٹی سی بطائی کیونکہ چاروں بھائیوں جنب ہوا ہے تو میں کریں موسیقی 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 ڈیس دیا اور سب سے پہلے بھگوان شریرام کا رفالہ پڑھا ہے وہ اسطری سے کون کون تھی وہ چاچی تمہاری تارکہ تارکہ سے سامنا ہوا بھگوان شریرام کا ایک ہاتھ میں پرانک کر دیا آگے چپے ہنے کرشنگیوں کو درشن دیتے ہوئے جرنپور سے بلابہ آگیا گروہ جی کی پاس میں گروہ جی دھولوں کماروں کوڑے کر کے چل پڑے کہاں پر جنگ پر میں اور پھر مہارج جب گروہ جی کے ساتھ نے رائم اور لکشمنٹ پہنچے تو سارے کے سارے جنگ پرواسی ان کے درشت کرنے کے لیے آنے لگے لاکل جنت پر میں ملا یہ خند کو ہمرا منوا کریلا ارے منوا کریلا سکھی منوا کریلا ارے لاغل آہاں لاغل جنت پر میں ملا نوا کریلا سکھی منوا کریلا 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 موسیقی 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 مہارج موسیقی 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 حد کے کاندھے پہ آن پیلا دیئے وقت کا آن بڑھائیے شوانی موسیقی 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 آکاس ہے آکاش ورشتی پشت ورشتی ہونے پڑی سنجھ بھی ہمیں برسانے لگے اب باری آئی باری جان کی جی سکھیوں نے کہا جان کی چل اب جیمال لے کر کے رام جی کو پہنا دے پیچاری سپچائی کڑی اکیشوری چھوکی ہیں رام جی جبے دھیرے دھیرے ایک پہلے سن لیا تھا کہ ان کے چرموں کو چھو کر کے کوئی پتھر ستری بن گیا تھا تو ڈر رہی تھی اندر سے اگر میں نے ان کے پام چھو لیا تو میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں تو سب سکھیوں لے کر کے چلیے اور پاس میں جا کر کے کیونکہ رام یہ تو اکڑے اکڑے رام کو چھوکا کون سکتا ہے اور جان کی جی چھوکی ہیں تو سبھی نے مل کر کے پڑھتنا کی چھوک جا رے تنگر خوبی للی میری چھوٹی سی اے راگا تھوڑے سے تو چھوک جاؤں آپ نے ربے جانگی جی ہماری چھوکی ہیں آپ کو مالاں کیسے پہنائیں گی لیکن رام جی تو اور اکڑ گئے ہمیں ابھی نہیں میں بتا تو ابھی تر رام گتا چل رہی ہے ہاں تو ہم گئے نہیں ہوئی تو بہت جلدی چلے جائیں گے چل پڑھتنا تمہارا جانگی جی سکھوکی کے لیے پڑھتنا کرنے لگی کہ آپ چھوک جاؤ لیکن رام جی نے کہا کہ ہم چھوکنے والے نہیں ہیں پڑھتنا کریں کریں کب سے کھڑی پاؤں دوکھن لاؤں گے کب سے کھڑی ہے پاؤں دوکھن لاؤں گے تم ہو بڑے بیرپیر للی میری چھوٹی سی جھک جارے دنگر ماراج رام جی ہے کہ جھکنے کا نام نہیں لے دے اور ایسے سمیں پر آج کی رام بھی نہیں جھکتے آج میں جب بیہا ہوتا ہے نا تم تھوڑے بھٹکو مات اگر تمہارا من دھری ہے تو میں تو ایک منٹ میں پہنچ جاتا ہوں میں یہ شدہ کے پاس میں مجھے کیا در پڑی اتنا چلیے رام جی کا مالن پڑ ہو گیا اور پھر بھوکن دھر میں آگئی ادھر کہہ گئی ہی نے بنواز دے دیا وغان شکرام کو بنواز کو چلے گئے جان کی کا حرار ہو گیا اور پھر ادھر مہاراج شکریہ سے مطرتا ہوئی نرمان جی کے بعد رم سے پتہ لگایا لککہ پہ چڑھائی کر دی رام کو مار دیا اور جان کی کو لے کر کے واقص دھر میں آگئے اور پھر بھوکن دھر سرکھا رہے کی ہو گئے رام پتھا آئیے چندر ورش میں پرویش کرتے ہیں مہاراج مدھورا کے راجائیں سور سے ان کی پتنی سگربہ آئے ایک دن دوپیر میں مہاراج مدھیانکال میں باغ میں گھومنے چلی گئی ایک دوپیر رام کے راکشس کی چھایا اس کے گرم پر پڑ گئی اور گرم میں راکشس بالک ہو گیا جب جرم لیا تو بھوٹلی بنائی اس اپنے پرامروں نے بتایا کہ یہ اوگر سینٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کریں وہ نے اس کو اپنیٹی میں بند کر کے جمعنا جی میں بہا دو جمعنا جی میں اس بالکو جس کا نام کنس تھا اس کو بہا دیا گیا آگے وستیب کے پتہ سور سینٹ جمعنا جی میں آچمن کر رہے تھے اور جب آچمن کر رہے تھے وہ ڈبا دیکھا کھوڑا بالک نکلا اس کا لائم پالک وستیب جی کے ساتھ میں منے لیا دھیرے دھیرے مہارا ہے کنس بڑا ہو گیا وستیب جی بڑے ہو گئے ادھر نارد جی آئے نارد جی نے بڑھکا لیا کنس کو کہ تم تو راج کمار ہو کہ تمہارے پتہ نے تم کو جل میں بہا دیا تھا اس لئے دنیا آگے کنس نے من میں پرگرام بنا لیا اور پھر بطرہ بے آکر آکرون کر دیا جو ان کے پتہ تھے ان کو بندی بنا دیا ان کو دراجہ بن بیٹھا اور اپنی چچیری بہن دیو کی کا بیوار کر دیا کس کے ساتھ میں وستیب جی نے ساتھ میں لیکن آکا شوانی نے سوچنا دی کنس جس بہن کو دیتنے پیان سے بدار کرنے چلا ہے کس کا اسٹم گرب دیرہ کال ہوگا مہارا کنس نے دیو کی بھی کیش مکڑے اور ماننا چاہتا تھا وستیب جی نے کہا کہ مارو مد تو کس بچاری میں تمہارا کیا بیگاڑا ہے تمہیں ڈلن اسٹم گرب سے ہے تمہیں وعدہ کرتا ہوں آٹھوں کے آٹھوں گرب لاکر کے تمہیں دے دوں گا اور پھر پہلا بچہ ہوا مہارا جو اسٹیب جی دے کر کے گئے کنس کے ادنے پہلا ہوئی بالک ہوا پس لوٹا دیا کتنے میں نارا جی نے آ کر کے آگ لگائی کنس مہنچا بالک کو پکڑ کر کے پیر سے پٹک ڈالا اور وہ اس کا پرانات کر دیا ایک ایک کر کے چھے بالکوں کو مہارا ڈالا ہے سٹم گرب میں بلرام جی آنے والے ہیں اس کو یوگ مائل سے گرب کو ٹرانسفر کر دیا گیا نوستیم کی دوسری پتری روہنی کے گرب میں اور خور پھیل گئی کہ گرب پات ہو گیا اسٹم گرب میں بگوان آنے والے ہیں اسٹمی کی راتری ہے آدھی رات ہے رات کی بارے وجہ اور رات کو بارے وجہ بگوان آئے پرگٹ ہو گئے بات پہی رہی جو کوشلیا کے ساتھ رہی بگوان نے کہا کہ بالک تو بن جاؤں گا لیکن میں کنس کب روزنے کرنا ہوا اس لئے مجھے لے جا کر کے آپ گوپل میں نندو آبا کے آن چھوڑ دو کنس آب جسدیم جنہیں ٹوپری میں سجایا اور سجا کر کے یمنا بوبار کر کے نندو آبا کے ہمار گوپل میں پہنچ گئے اور مئی عیشدہ کہ ہمیں کوئی بالک نہیں تھا مئی عیشدہ نے ایک باتا بھالکہ کو جنب دیا تھا اور وہ پھر کے سوئی ہوئی تھی تو بھارج بیٹیا کو اٹھایا اور کنییاں کو وہاں سنا کر کے واپس مدرہ میں آگے راتے کار ہوا سب نے دیکھا ارے رامنا بھالک تو ہو گیا اور جب یہ شور چاہتر پھیلا تو سب کی سب پرجوانسی بدھائی دینے کے لیے نندو آبا کے گھر پر آتے رہے اور بھالکہ ہو گئی کتھا اب لے آؤ مالک تو موسیقی اس درہ کو پہلی بھی کنز رہ سے سمنا اس رات پنچ شہران کرے اس کنز کو ملنے کا جگہ باثر کا عمرائے بخصاتے ہوگی باثر کا عمرائے بخصاتے ہوگی یہ دنہ دخت درہ بنا مالک fit موسیقی 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 بہت 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 تم بھی چانتا ہوں کہ ایسے ہی گوپال تمہیں ابھی ٹوکری میں کھیلے تو مل کر کے ایک بار کہہ دیجئے سب کو لالا کے جنگ کی بہت 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 پیچھے کہہ رہے ہیں کل لائیو آج نہیں لائی کہہ رہے ہیں کل لائیو کل بھی آوگا ہنشن نہ لینا آئیے اب اس بالک کے نام کی بہت آئی بہت 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 موسیقی 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 موسیقی